ساٹھی کوئی ذاتی لڑائی جگڑا تھے نہیں ہے نواز شریف دینال یا باقیان دینال عزیز سدھی گال ہے کہ عمران خانے کہہ رہے ہیں کہ قوم دا پیسہ ہے قوم نو واپس کرو اور اے پہو پیسہ ہے جڑا پاکستان دے لوکاں تو چوری کر کے لوگ لے کے گئے میں نو کوئی کل پر سوٹ کہنے لگا ٹی وی آلا کہ جی اوہ اصل اچھ مہنگائی بڑی ہو گئی ہے تو میں گیا مہنگائی جنہ دی وجہ تو ہوئی ہے انہوں پاکستان واپس کر دیئے میر بھی کیا سادہ ہیں کہ ہوئے بیمار جس کی سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کی یہ حالت ہوئی جن کی وجہ سے یہ بینکرپسی ہوئی جن کی وجہ سے ایک معیشت کا بڑا غرق ہو گیا ہماری کمر ٹوٹ گئی کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی ہے ملک ان کو واپس کر دے شرم بھی نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے وہ جو اسحاق ڈار بائر بیٹھا ہوا ہے جس کی جرت نہیں ہو رہی کہ وہ پاکستان میں آئے اور یہاں پہ کیسز کا مقدمہ کا سامنا کرے نواز شریف کی جرت نہیں ہو رہی کہ یہاں آئے مقدمہ کا سامنا کرے اور میں حیران ہوں ان لوگوں کے اوپر جو آج بھی نواز شریف کی سپورٹ کرنے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج جو ہائیڈ پاک کے سامنے ایک بلینڈ ڈالر کی پراپٹیز انہوں نے بنا لی آج جو لندن میں جو شباہ شریف کا کیس نکلا ہے مقصود پٹواری پنجی ہزار روپیز ملازم ہے رمضان شگر میلج اور پنجی ہزار روپیز ملازم دے اکاؤنٹ چو پیسے کنے نکلا ہیں چار عرب روپیہ مسرور احسن جڑا سولہ آزار روپیہ ملازم ہے شباہ شریف صاحب دا اوہ دے اکاؤنٹ چو پیسے کنے نکلا ہیں چھے عرب روپیہ منظور پاپڑ ساڈا ہے تے پر دادن خان دے اڈریس ہے منظور پاپڑ دی ریڈی لاندے ہوتے اور اوہ دے اکاؤنٹ چو پیسے نکلا ہیں ڈھائی عرب روپے اس طرح انہوں نے پاکستان کے عوام کو لوٹا ہے پاکستان کے مزدور کو لوٹا ہے پاکستان کے بزنس مین کو لوٹا ہے اور میں حران ہوں کہ آج بھی لوگ کس مو سے نواز شریف اینڈ کمپنی کے ساتھ دیتے ہیں جب تک یہ پیسہ واپس نہیں آتا پاکستان کے عوام قطعی طور کے اوپر نواز شریف اینڈ کمپنی کو معاف نہیں کریں گے اب میں آتا ہوں ہمارے لوکل پولیٹکس کے اوپر بھی آجئے اسی الحمدللہ جو جو تو اڈنال وعدہ کیتا ہے کوشش کیتی ہے انہوں پورا کریے کوئی گل میں ایسی نہیں کیتی جڑی ایسی پورا نہ کر سکیے صرف افسوس ہے ستر سال انہوں نے پندازن خان تحصیل کے ضائع کر دیئے ساڑھے تین سال پہلے میں آیا ہر گل بنیاد تو شروع کرنی پہ رہی ہے نہ کوئی گلی ہے نہ کوئی سڑک ہے نہ پینے دا پانی ہے نہ کوئی سکول ہے نہ کوئی ڈاکٹر ہے پہلے سال میں آکے الحمدللہ الحمدللہ ہم نے پورے ظلے میں جب میں الیکشن لڑ رہا تھا پورے ظلے میں الیکشن میں ڈاکٹروں کی تعداد کتنی تھی سنتالیس ڈاکٹر تھے آج الحمدللہ ڈسٹرک جیلم میں آٹھ سو ڈاکٹر جو ہے اور پیرامیڈک سٹاف جو ہے وہ کام کر رہا ہے ہر بیسک ہیلس یونٹ جو ہے اس میں ہم نے ڈاکٹر جو ہے وہ بھیجا ہے ہم نے سٹاف پورا کرائے یہاں پہ ٹیچرز کی کمی تھی ہم نے ہر جگہ ٹیچرز کی کمی جو ہے اس کو انشاءاللہ پورا کیا ہے اس کے بعد کہہ رہے سن اگیا سی کہہ رہے سن گھل کر رہے سن کہ جی یہ تھے پاسپورٹ آفیس اپنا ساڑا کھوکھر صاحب کہہ رہے سن باسر کہہ رہے سن نہیں آصف کہہ رہے سن کہ جناب وہ پاسپورٹ دا آفیس جڑا ہے جیلم اچھی جسی یہ تو جاندے ساہتے اور انتے پاسپورٹ الحمدللہ ہم پاسپورٹ آفیس یہاں پہ لے کے آئے ہیں ہم یہ بی آئی آفیس یہاں پہ لے کے آئے ہیں تو ساڑے دوستن دارہ پورا لے مربانن انہوں نے کی کتا اپنا کھوکھ جیلم لے گئے انہوں نے کہا ساڑے کھوکھو تا نہیں آندا پاسپورٹ آفیس وغیرہ نہیں آندا اسی کھوکھوکھو اپنا جیلم اپنا نمائندہ انہوں چونی دا ہے جڑا تو آڈا شملے انہوں اچھا کر سکے اوہ بندہ نہیں چونی دا جڑا دوجیاں دے تندے دے پر بھائے سمجھے کہ میرا قد اچھا ہو گیا جس راجوی اپوزیشن کر رہی ہے نا روز اپنا قد کوئی نہیں ہے بلاول بھٹو صاحب انہوں پتا ہے کہ میں اتھی ہاں گا جیلم چپندرہ بندے نہیں نکلنے پنڈی چھوکھو سو بندہ نہیں نکلنا اوہ کی کہہ رہے ہیں فضل الرمان دے کدھاڑیاں دے چڑکے جڑا ہے مدرسے دے بچے آنے سر تے کہتے ہیں میں سیاست کرنی ہے میں بلاول صاحب کو کہنا چاہتا ہوں زرداری کی سیاست نہ کرے بے نظیر بھٹو کی سیاست کرے ظلفکار علی بھٹو شہید کی سیاست کرے اپنے نانا سے سیکھیں سیاست وہ ہوتی ہے جو اپنے قد کی اوپر کی جاتی ہے بلاول بھٹو صاحب پہلے کراچی کے میر سے الیکشن سے اپنی فوکس شروع کریں الیکشن لڑنا سیکھیں صرف آ کے یہاں پہ تقریر کرنے سے آپ کو ووٹ نہیں مل جانے اور نہ ہی پاکستان پیپس پارٹی کی سیاست کو مولانا فضل الرحمان کو ٹھیکے پر دینے سے بھی ووٹ نہیں ملنے اپنی سیاست خود کرنی پڑے گی آپ اپنی طاقت کے اوپر پولٹکس کریں جس طرح سے شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو کا خیال ہے کہ مولانا کے بچے آئیں گے مدرسوں میں پڑھنے والے بچے آئیں گے اور ہمیں کندوں پہ اٹھا کے بڑھا کر دیں گے کبھی ایسی بھی سیاست ہوئی ہے یہ نہ تیر چلے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے ازمائے ہوئے ہیں سات دفعہ اب تک انہوں نے کوشش کر لی امران خان کو گرانے کی سات دفعہ یہ آئے اسلام آباد کہ ہم امران خان کو گرالیں گے امران خان کا اللہ تعالی محافظ ہے آپ اس کا بال بیکا نہیں کر سکتے اور آج الحمدللہ امران خان جب بات کرتا ہے نواز شریف صاحب دیترہ چٹ کٹ کی نہیں بہجند ہے امران خان جب بات کرتا ہے چین کا صدر اس کی بات غور سے سنتا ہے آج تئیس سال کے بعد پاکستان کا کوئی وزیراعظم موسکو جا رہا ہے روس جا رہا ہے آج پاکستان کے وزیراعظم کی آواز مسلم امہ کی آواز سمجھے جاتی ہے یہ وہ قد ہے جو پاکستان کے لوگ اپنے وزیراعظم سے جس کی توقع کرتے ہیں آج پاکستان کا وزیراعظم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت اور نافوس کے لیے جب یونائٹیڈ نیشنز کی اسمبلی میں بات کرتا ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ اسلاموفوبیا کے خلاف بات کرتا ہے تو پوری مسلم دنیا ہی نہیں پورا ویسٹ بھی عمران خان کی بات غور سے سنتا ہے اور پھر موسکو کا صدر پوٹن یہ بات کہتا ہے کہ ملک کے دنیا میں اسلام کو جس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے اور کب کرتا ہے جب عمران خان کی تقریر آتی ہے انٹرومیشنل منسٹر فواد چودری صاحب گفتگو کر رہے تھے اور یہ گفتگو آپ نے ملاحظت کی اور اپنے گفتگو میں جیسے کہ پندادن خان میں وزیر اطلاع فواد چودری اہم سیاسی امور پر گفتگو کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ پندادن خان کو ستر سالوں سے نظر انداز کیا گیا عمران خان کا کوئی بال بے کا نہیں کر سکتا موسیقی